اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر راجوپور کی ایک مشہور منشاعت فروش نونی اوڑ کے بارے میں بتاؤں گا جسے دو ہزار چھے میں اشتیاریوں کے لسٹ میں تیسرے نمبر پر رکھا گیا تھا نونی اوڑ کے سر پر اٹھتیس مقدمات درج تھے جن میں سے گیارہ مقدمات دفعہ تین سو دو کے شامل تھے نونی اوڑ کی دشمنی اپنے علاقے میں مخالف چنی بھٹی گروپ سے تھی یہ دونوں گروپ منشاعت فروش تھے اور ان کا جھگڑا علاقے کی تقسیم پر تھا نونی اوڑ کی دو بیٹیوں کو اغوا کر کے بھٹی گروپ نے نونی اوڑ گروپ سے بتا وصول کیا کہا جاتا ہے نونی اوڑ نے اٹھارہ لاکھ روپے بھٹی گروپ کو دے کر اپنی دونوں بیٹیاں بازیاب کروائی لیکن اس نے اپنی بیٹیوں کے اغوا کا مقدمہ مخالف بھٹی گروپ پر درج نہ کروایا اس وقوع کے بعد نونی اوڑ نے اپنے سگے بھائیوں اور اپنے گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر بھٹی گروپ کے چھے لوگوں کو عید کے دن بھرے بازار میں پار لگا دیا تھا اس وقوع کے بعد پولیس نے نونی اوڑ کو گرفتار کر لیا تھا یہ تیرہ سال تک جیل میں رہی اور عدالت کی طرف سے اسے دو بار سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی انہی تیرہ سالوں کے دوران نونی اوڑ کے باپ اور اس کے تین بھائیوں کو بھٹی گروپ نے پار لگا کر علاقے پر مکمل کلٹرول حاصل کر لیا تھا نونی اوڑ کا اثر و رسوخ اس قدر تھا اس نے دونوں بار اپنی سزائے موت کی سزا کو رکوا دیا تھا اور بعد میں یہ جیل سے بہر آ گئی تھی کہا جاتا ہے جب اسے جیل سے اس کے علاقے لایا گیا تھا تو تین ہزار کے قریب لوگ اسے جیل سے لینے گئے تھے جیل سے باہر آنے کے بعد نونی اوڑ نے اپنے مخالف بھٹی گروپ کے مزید چھے لوگوں کو ریلوے رول لاہور میں پار لگوایا ان چھے لوگوں کو نونی اوڑ نے زفری بٹ کے ذریعے پار لگوایا تھا جو اس دور میں لاہور کا ایک مشہور اشتیاری تھا وقت گزرتا رہا اور دونوں گروپوں کے درمیان علاقے میں جھگڑے بھی چلتے رہے کہا جاتا ہے کہ نونی اوڑ گروپ نے دوبارہ علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا نونی اوڑ کے علاقے پر کنٹرول کے بعد بٹی گروپ کے بہت سے لوگ بعد میں نونی اوڑ گروپ میں شامل ہو گئے تھے کہا جاتا ہے کہ نونی اوڑ نے اس دور کے دو مشہور بدماشوں ناجی بٹ اور عاطف چودری کی مدد بھی کی تھی کچھ عرصہ بعد نونی اوڑ نے سبزی منڈی میں چار لوگوں کو بتا نہ دینے کی وجہ سے پار لگوا دیا تھا بعد میں دوبارہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور اسی عرصہ کے دوران اس نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی فرار ہوتے وقت یہ پولیس کا نشانہ بنی اس طرح اس کی زندگی کا باب بند ہوا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اچھے کام کریں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں